میں ہوں نبی ستی اور بات کریں گے اس وقت گلگت بلتستان کے حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں ایک تو جو لیٹسٹ بل جو پاس ہوئے اس پر صحابہ اکرام کے حوالے سے یا اس پر مذہبی جو ایشو ایک بن رہا ہے میرے حال سے علماء اکرام کے بڑا اہم رول ہے وہاں پر اور آلدوں کی ایشو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بڑا اہم رول ہوگا وہ اس کو معاملے کو حل کرنے کوشش کریں گے ساتھ ساتھ میں بات کروں گا کہ گلگت بلتستان میں دو ازار تئیس کی جو سینسز ہیں اس کے مطابق عبادی کتنی بڑی ہے اور بلدیاتی الیکشن جو اکٹوبر نومبر میں ہونے جا رہا ہے وہ کیسے تک ہوگا نہیں ہوگا اور سابق وزریالہ حافظ عفیض الرحمان صاحب نے پریس کانفرس بھی کی ہے بلدیات کے پر انہوں نے بات کی ہے اور پھر ایک دو تین بڑے دھڑے سپیشلی دو دھڑے یا ایک ہی بڑا دھڑا سامنے آ گیا جو کہ بہت بڑا خطرہ بن گیا ہے حافظ عفیض الرحمان کے لیے جو کہ گزشتہ بیس سالوں سے مسلم لیگ نون کے صدر ہیں کون کون لوگ ہیں اس پر بھی میں بات کروں گا اچھا سب سے پہلے بات کر لیے دیں دو ازار تئیس کی جو سینسز ہیں اس میں گلگت کی جو عبادی ہے میں اس پر پورے ڈیٹیل آپ سے شیئر کروں گا کہ عبادی کتنی ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے تقریباً دو لاکھ سے زائد عبادی بڑی ہے دو ازار سترہ کی سینسز کے مطابق بھی میں دیکھو تو چودہ لاکھ بانوے ہزار چھے سب چاسی شو کیا گیا تھا اب دو ازار تئیس میں سترہ لاکھ آٹھ ہزار سات سو چھے جو اس وقت میرے پاس فگر آ رہا ہے تو یہ نہیں آپ یہ دیکھیں کہ دو لاکھ سے زائد عبادی بڑی ہے ووٹر ووٹر وارڈز اور یہ ان چیزوں میں اضافہ ہوگا جن جماعتی بنیادوں پر الیکشن کرانے کی بات کیا رہی ہے اور دو ازار چودہ کا ایکٹ صاحب پیپرز پارٹی نے یہ کیا تھا اس میں نون لیگ یعنی حفظ حفیظر احمان صاحب نے بھی کچھ نہیں کیا پی ٹی ای نے بھی کچھ نہیں کیا تھا ظاہر اب اس کو نافذ کر دیا گیا موجودہ جو آئے ہیں گلبر صاحب انہوں نے اور اس کے بعد الکابندیوں کے پر بات ہو رہی ہے لیکن حفیظر احمان صاحب کو اس پر بھی مشکلات سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے ان کی جو گفتگو ہے اس سے لگ رہا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ بلدیاتی الیکشن بھی ہو اور وہ بار بار ایک بات کرتے کہ وہ چاہتے تھے وہ چاہتے تھے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ہوتے ہوئے نہ انہوں نے دیل امیٹیشن بھی نہیں ہوئی اور انہوں نے چند ایریاز میں آپ نے کوئی پتہ کام کیا جہاں پر وہ ہے لیکن اب چیف سیکٹری اور گورنر اور موجودہ جو وزریالہ ہیں ان کی کاوش اور چیف الیکشن کمیشنر کی کاوش سے یہ سارے چیزیں سامنے آگئی ہیں بلدیاتی الیکشن میں ہوگا بزارہ وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی اچھا نون لیک میں جو بہت بڑا دھڑا سامنے آیا ہے میں سمجھتا ہوں بہت بڑا دھڑا سامنے آیا ہے جو پہلے شاید دھکا چپا تھا لیکن اب کھل کر سامنے آ گیا اور حفیظر احمان صاحب کو انہوں نے چوبیس علکوں میں ایک علکے میں بند کر دیا الکا دو میں اور اس میں سے بھی کچھ لوگ اٹھا لیے اچھا کچھ چیزیں جو ہیں جو لوگ تصدیق ہوئے ہیں میں اس پر کمپریہنسیو ایک رپورٹ بناوں گا لیکن فلال میں آپ سے شام رکھتا ہوں کہ وہ لوگ کب سے نون لیگ میں تھے اور ابھی ہیں یا نہیں ہیں لیکن لوگ کون کون سے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ایک تو یہ ہے کہ جو سیکٹری جنرل ہے جو اکبر تابان ہے الکا ون سکردو سے وہ سیکٹری جنرل ہے وہ حافظ عفیظر رحمان کے سامنے کھڑے ہو گئے دوسرے دڑا بنا لیا اور ان کے ساتھ آپ اندازہ کریں کہ جناب ایک تو انجینئر انور ہیں جو اس وقت سٹنگ منسٹر ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں اور ان کا تعلق آپ کو بتا ہے کہ دیامر سے ہے یعنی چلاس سے انجینئر انور ہیں وہ حافظ عفیظر رحمان کے خلاف کھڑے ہو گئے یعنی حافظ عفیظر رحمان صاحب گزشتہ بیس سالوں سے صدر ہے اور ان کے پر مبین طور پر جو الزامات ہیں یہ جو اس گروپ نے جو گروپ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ حافظ عفیظر رحمان کو صدارت سے اٹھایا جائے گزشتہ بیس سالوں سے وہ یعنی صدر بنے ہوئے ہیں خود ساختہ صدر پارٹی نے بقاعد طور پر کوئی نوٹفیکشن جاری نہیں کیا پھر وہ اپنے آپ کو قائد کہہ رہے ہیں کہ قائد مجھے قائد کہا جائے نہ کہ نوازشیف کو قائد کہا جائے ادھر کوئی نوازشیف کوئی وہ نہیں ہے وہ مجھے مانے اور پھر پارٹی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نیا آنے کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ حافظ عفیظر رحمان صاحب کے ہوتے ہوئے کوئی آنے کے لئے تیار نہیں ہے چوبیس سالوں میں سے وہ کہتے ہیں ایک القواعد جو یہ خود لڑے ہیں وہ بھی ہار گئے ہیں باقی کوئی شخص ان کے ساتھ نہیں کھڑا اچھا وہ تو لوجیکل نظر آ رہا ہے کہ انجینئر ارور ان کے خلاف کھڑا ہو گیا تو یہ وہ لوگ ہیں پھر ایک لمبی لسٹ ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اچھا ایک تو انجینئر ارور جو ہیں وہ چلاس ہیں پورے جہاں جہاں سے ہیں وہ باتا دے تو گلگت یعنی الکا ون سے جعفراللہ ہیں جو کہ پہلے ڈپٹی سپیکر بھی رہے الکا ون سے وہ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے پھر گزر سے فدا خان ہیں جو سابقہ منسٹر رہے وہ ان کے خلاف ہو گئے کیپٹن شفی علکا تین ابھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے جوائن کیا تھا وہ بھی ان کے خلاف کھڑے ہو گئے اپوزیشن لیڈر بھی رہے غلام محمد جو میں نے پتایا کہ فود منسٹری بھی ان کے پاس ہے گزر سے وہ ان کے خلاف ہیں رانی سمن الکا ون سے وہ بھی ان کے خلاف ہیں بشیر عمد خان جو کہ ٹکٹ ہولڈر تھے اسطور سے وہ بھی ان کے خلاف کھڑے ہو گئے اتیکر رحمان یہ الکا ون ہے ان کا سابقہ صدر ایم ایس ایف ہیں یہ بھی ان کے خلاف کھڑے ہو گئے شیر دل میر ہیں یہ گلگت کے ہیں وائس پریزیڈنٹ سیٹی کے اور یہ بھی الکا ون سے یہ بھی ان کے خلاف ہیں محمد سلیم میر ہے صاحب کا گورنر ہے ان کا تو چلو پہلے ایشو بھی چل رہا تھا میر وزنفر کے صاحبزادے ہیں وہ بھی ان کے خلاف کھڑے ہیں نصرت عالم لون ہے وائس پریزیڈنٹ پی ایم ایل این سیٹی سے ہیں یہ بھی ان کے خلاف ہیں غلام حسین ایڈوکیٹ یہ صاحب کا منسٹر گانچے سے یہ بھی ان کے خلاف ہیں سردار عالم ہے صاحب کا ٹکٹ ہولڈر ہے داریل سے یہ بھی ان کے خلاف ہیں پھر وزیر جانگیر ہے یہ نگر سے ہیں یہ بھی ٹکٹ ہولڈر رہے ہیں یہ بھی ان کے خلاف ہیں آتف سلیم ہے صاحب کا یہ بھی ٹکٹ ہولڈر رہے ہیں گیزر سے یہ بھی ان کے خلاف ہیں سلطان حمید صاحب کا ٹکٹ ہولڈر گیزر سے یہ بھی ان کے خلاف ہیں بشارت اللہ ہے سابقا ہائلس منسٹر دیامر سے وہ بھی ان کے خلاف ہو گئے انجینئر آہ واجد ہے یہ بھی ٹکلڈر رہے دیامر سے یہ بھی خلاف ہو گئے اقبال نصیر یہ بڑا یعنی یہ وہ لوگ ہیں اقبال نصیر اس وقت چیئرمن ہے سینٹ اکاؤنٹ جو کمیٹی ہے سینٹ کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سوری سینٹ کی کہہ رہا ہوں کانسل کی جی بی کانسل کی یہ بھی ان کے خلاف ہے اگر اس وقت پی ایم ایل این کے چار لوگ جو سٹنگ منسٹرز ہیں وہی خلاف ہو گئے ہیں حفظ عفیض الرحمن صاحب جو کہ سوائے جو ان کو بن الزام ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی نوٹسکیشن نہیں ہے صدر کا اور وہ خودصاص طرح صدر بنے گئے ہیں اور الیکشن بھی ہارے ہوئے ہیں ان کی ہم احقامات کیسے مانے کہ ہم تو الیکٹڈ ہیں انجینئر انور تو بہت سو عرصے سے جتا ہوا آ رہا ہے اس کا اپنا ذاتی ووٹ بینک ہے اسی طرح باقی جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا ذاتی ووٹ بینک ہے مسلمی نون میں جو معاملات ہیں حفظ عفیض الرحمن صاحب ہے ان کی وجہ سے ان کو نقصان ہوا اور ابھی جو مسلمی نون کے کچھ لوگ جن کو اگر کوئی معاولی خصوصی بنانے کی بات کی جا رہی ہے ان کے لئے رکاور بننے کے لئے حفظ الرحمن صاحب کا نام آ رہا ہے کہ یاسر تابان ہے اس کے حوالے سے بھی ان کی شجید تحفظات ہیں کہ ان کو کیوں بنایا جا رہا ہے اسی طرح باقی جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی ان کی تحفظات ہیں کہ جناب ان کو کیوں بنایا نان الیکٹی جترے بھی ہیں یعنی وہ خواہ ایمان شاہ صاحب کا ذکر ہو یا یاسر تابان صاحب ہوں یا باقی جو لوگ ہیں مختلف زمانی صاحب ہوں یا ان کے حوالے سے شدید ان کی تحفظات ہیں کہ انہوں نے بننا چاہیے یہ تو چلو پارٹی کی پولیسی ہے جو مرضی آپ کو کرے لیکن یہ سارے لوگوں کا طائر شگری جو ہیں وہ شگر سے ٹگٹ ہولڈر ہے ان کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی ان کے خلاف کھڑے ہو گئے اور اب یہ صورتیال اگر ہے اور سپیشلی میں اس پہ کبھی بھی نہ کرتا بات اگر یہ لوگ نہ ہوتے جس میں چار اہم لوگ ہیں ایک ہے اقبال نصیز جو کہ مسلم دی نون کی ٹکٹ سے وہ جی بی کانسل میں اس وقت چیئرمنز پبلک اکاؤنٹ کے میٹی کے ہیں وہ اگر حافظ افیزر امان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور دو منسٹر کھڑے ہو جاتے ہیں اور تیسری جو میمبر ہے رانی صاحب وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے حافظ افیزر امان صاحب کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا واقعی ان کی اس طرح کی پولیسیز رہی ہیں جس کی وجہ سے سارے لوگ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے یہ پارٹی کے لیے بھی بڑے خطرناک ہیں کہ یہاں پر جو گفتگو اور یہ اسلام آباد میں دی اور نون لیگ کے جن لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جناب اگر سارے الیکٹر لوگ بھی افیزر امان کے خلاف ہیں تو کچھ تو دال میں کالا ہے اور جہاں پر دھمہ ہوتا ہے کچھ تو واقعی وہاں پر وجہ ہے میں اس پر ڈیٹیل میں بات کروں گا ابھی کیونکہ بہت لمبی ہو جائے گی ویکنڈ بھی ہے تو آپ ویکنڈ انجوائے کیجئے اور برپور موسم کا انجوائے کیجئے اور دیکھتے رہیے آگے کیا ہوتا ہے کیونکہ ملکی الات جو ہیں وہ اس وقت مکمل طور پر کمپنی کا کنٹرول آگیا ہے وہ گلگت ہو وہ کشمیر ہو وہ اسلام آباد ہو فیڈل گورنمنٹ ہو تو آئی آگے دیکھتی ہیں کیا ہوتا ہے